مزیراعظم عمران خان مزیراعظم عمران خان مزیراعظم عمران خانے 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 سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ ایک شہر کی ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتا ہے جس کے اوپر بدقسمتی سے جس طرح کی انویسمنٹ ہونی چاہیئی تھی وہ نہیں ہوئی تو یہ کیسی آر ایک اس کی بہت بڑی ایک ایک سرکل اور ریلوے جو کہ سارا کراچی کو ٹچ کرے گا اور جو کہ پھر سرکوں کے اوپر سے پریشر اتارے گا یہ ایک بہت بڑا سٹیپ اس ڈائریکشن پہ ہے گرین لائن بھی ہے اور اس کے بعد اور بھی ہمیں بس سرویسز پروائیڈ ٹرانسپورٹ کر رہی پڑے گی کراچی کے لیے تیزی سے کراچی پھیل رہا ہے کراچی کی ترقی کے لیے بفاق اور صوبائی حکومت نے مل کر فیصلے کیے ہیں صد عمر کہتے ہیں کہ حکومت نے مل کر فیصلے کیے ہیں پاس پڑے منصوبوں میں ویشت نظر آ رہی ہے وزیراعظم نومبر میں گرین لائن بس سرویس کا افتتا کریں گے وزیراعظم کی سمارٹ لاؤٹرن پالیسی کو پوری دنیا نے سر آہا وزیراعظم ملک پھر میں یقصہ ترقی کے خواہا ہیں دہائیوں پرانے منصوبے اب حقیقت کا روپ دھا رہے ہیں کے فور جیسے آپ کو پتا ہے ایک دہائی سے زیادہ پوجیٹ چل رہا تھا منصوبہ چل رہا تھا التوا کا شکار تھا بہت زیادہ اس کے اندر کانٹریبیسی بھی کھڑی ہو گئی تھی اس لیے اس میں ہم نے ہٹلی ٹائم کی کہ شروع کے اندر چھے ماہ ایکسٹرہ لگا لیتے ہیں لیکن بالکل انجنیرنگ ورگ کے اوپر کوئی ڈسگریمنٹ نہ ہو ہمارے پاس ایک ورلڈ کلاس کنسلٹنس سے انجنیرنگ ڈیزائن کی افروول ہو اور اس کے بعد کام کیا جائے وارڈا چیئرمن نے ابھی آپ لاسٹن جو کراچی آئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ہمیں یہ بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ انشاءاللہ ان کا ٹارگٹ ہے اکتوبر دو ہزار تئیس اور میں نے ان سے کہا ہے کہ چودہ اگست پاکستان کی بہت بڑا دن ہوتا ہے اور اس لیے ریکویسٹ ان سے یہ کی گئی ہے کہ اس کو اور چھے ہفتے آپٹمائز کریں اور یہ چودہ اگست دو ہزار تئیس تک اس منصوبے کو مکمل کیا جا سکے تو تمام پانچ منصوبوں کے اوپر پیشرف نظر آ رہی ہے وفاقی وزیر آزم سبا تھی کہتے ہیں بد قسمتی سے کراچی ترقی کی بجائے کچھرا کنڈی بن گیا جدید کیسیار منصوبہ پاکستان میں تاریخ رکم کرے گا منصوبے سے کراچی کے شہریوں کی سفری مشکلات بھی کم ہوں گی کراچی کو جدید ٹرانسپورپورٹ کی فراہمی کا سہرہ وزیر آزم کے سر ہے جس سفر کا آغاز کر رہے ہیں اس میں وزیر آزم کا ویشن سامل کراچی کو سیاسی اور معاشی لحاظ سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وزیر آزم کا ویشن ہمیشہ ترقی کی طرف لے کے جا رہا ہے اگر پاکستان ریلوے کا مہرخ آپ کی تاریخ کو لکھے گا تو اس انداز سے لکھے گا کہ اس منصوبے کی داریکٹیوز پاکستان سپریم کورٹ کے چیز جسٹس بلدار احمد نے دی اور اس عظیم معاشی اور معاشرتی شہر کے باسیوں کو 21 صدی کی ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے کا شرف قرائم منصر عمران خان کو ملا کچھ بات کریں موسم کی عروف کرنے کراچی کا تو کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ملیج، شیر آئی فیصل، نرسری، لانڈھی، بہادر آباد میں بارش فیڈرل بھی ایریا، کارسان سمید دیگر علاقوں میں بھی بارش ہے اس حوال سے مزید جان لیتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے لیاقت مغل سے جی لیاقت جی اس وقت میں صدر میں موجود ہوں اس وقت کراچی کے اندر جو ہے محکمہ موسمیات نے جو ہے وہ پیشنگوئی کی تھی کہ توفانی بارش ہوگی آج پہلے جو ہے کالے بادل ہے اس کے بعد جو ہے تیز پہلے ہلکی بارش پھر تیز بارش کا سلسلہ کراچی کے اندر شروع ہو گیا اس وقت بھی بارش ہلکی ہو رہی ہے لیکن تیز بارش کے بعد کراچی کے نشبی علاقوں کے اندر اس وقت پانی کھڑا ہو گیا خاص وقت پہ جو ہے ناغن چرنگی ہے اس کے بعد نرسری اس کے علاوہ دیگر علاقے جو جہاں اکثر پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پر پانی کھڑا ہو گیا شکریہ لیاکت مغل آگے بڑے آپ کو بتائیں پی بس پارٹی کی چیئرمن نیپ کی مدت ملازمت میں توصیح کی مخارفت کی گئی مطنازے چیئرمن کی مدت ملازمت میں توصیح کی جا رہی ہے پی بی چیئرمن بلاول بھٹو کہتے ہیں چیئرمن نیپ کی مدت میں توصیح نہیں ہو سکتی خیر قانونی جو ہے وہ توصیح کا راستہ پوری قوت سے رکھیں گے شیخ رشید کی نون لیگ میں تین گروپ بنے کی پیش کوئی کی گئی کہا نون سے مین کے علاوہ بھی کچھ نکلتا دیکھ رہا ہوں دورہ نیوزیلینڈ کے منسوخے میں ملوث افراد کو بینکاب کریں گے جوالی ویکسینیشن معاملے میں نادرہ کا کوئی قصور نہیں نون میں سے مین نکلے گی اب میں نون میں سے کچھ اور نکلتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں پہلے میرا خیال تھا دو گروپ ہوں گے اب میں یہ پیشنگوئی کرتا ہوں یہاں تین گروپ ہوں گے اور جب دو سال بعد الیکشن ہوں گے جس کی کمپین کر رہے ہیں آپ اور شہباز شریف نے گرنٹی مانگی ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ دو ہزار تئیس کے الیکشن جو ہیں وہ صحیح ہوں اور شفاف ہوں اور اس میں کوئی داندلی نہ ہو اور شہباز شریف صاحب آپ کو یہ کمٹمنٹ دی جاتی ہے کہ شفاف ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور یہی آپ کا ایک مطالبہ ہے اسی پہ آپ سٹینڈ لے رہے ہیں اسلام آباد میں پرس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزید داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ دو سال پہلے کہا تھا نون میں سے مین نکلے گی نون میں سے کچھ اور نکلتا پھر دیکھ رہا ہوں نون لیک میں دو کبزہ تین گروپ بنے گے دورہ نیوزیلنڈ کی منصوحی میں ملوث افراد کو بنقاب کریں گے جوالی ویکسینیشن کے معاملے میں ناظرہ کا کوئی قصور نہیں انہوں نے کہا کہ نون لیک انتشار کا شکار ہو رہی ہے سیاست میں قیادت کی خاندانی رقابتیں صاف نظر آ رہی ہیں مغلی خاندان کے تاریخ بھی سیاستی دشمنی کے انہی واقعات سے بھری پڑی ہیں پاک فوج دائچتگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے قائد نون لیک نے ہمیشہ سویلین بالا دستی کی بات کی رانہ سناؤلا کہتے ہیں قائد نون لیک کو سزا ایک ویڈیو کا شاخصانہ ہے ویڈیو جاری کے کہ محمد زبیر کے موقف خیل نہیں سمجھ رہی آتی ویڈیو کے ذریعے محمد زبیر سے کیا منبانا چاہتے ہیں ویڈیو معاملے پر محمد زبیر کو ٹارگٹ کیا گیا میاں نواز شیف کی سزا اس ویڈیو کا شاخصانہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور دوسرا جو ہمارا احتساب ہو رہا ہے وہ ماسوہ اس ویڈیو کے جو بنائی تھی چین میں نیب کی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ورنہ جو پریس کانفرس پندرہ دن پہلے کی تھی چین میں نیب نے تو اگر یہ ویڈیو نہ آتی اور اس کے اوپر وہ عمل درامل کرتے تو آج حالات بلکل مہترین بہترین ہے انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر انٹر بینک میں ڈالر 57 پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر 169 روپے 65 پیسے پر ٹریٹ کرنے لگا اوپر مارکٹ میں ڈالر 171 روپے 80 پیسے پر ٹریٹ کرنے لگا ہے سپریم کورٹ میں صداقی نظام راج کرنے کے بارے میں درخواستیں مسترہ سپریم کورٹ نے کہا صداقی نظام کے لئے آئین کوئی رہنمائی نہیں کرتا عدالت آئین کی رہنمائی کے بغیر کسی کاروائی کا اختیار نہیں رکھتی درخواستیں سیاسی سوال ہے جو عدالت سے متعلقہ نہیں کیا یہ درخواستیں کوئی ٹھوس بات کرتی بھی ہیں کہ نہیں جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے صداقی نظام راج کرنے سے متعلق درخواستوں فرسمات کی سپریم کورٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ صداقی نظام کے لئے آئین کوئی رہنمائی نہیں کرتا سپریم کورٹ آئین کی رہنمائی کے بغیر کسی کاروائی کا اختیار نہیں رکھتا جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا درخواست گزار اس معاملے سے متعلقہ ہے بھی کہ نہیں درخواستیں کوئی ٹھوس بات کرتی بھی ہیں کہ نہیں جسٹس منصور علی نے ریمارکس دیئے کہ درخواست میں سیاسی سوال ہے جو کہ عدالت سے متعلقہ نہیں غیر متعلقہ معاملات میں مرتل جائیں کیا صداقی نظام صرف فرد واحد کے خواہش ہے جسٹس منیب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب آئین بن رہا تھا تو اس وقت آپ نے پارلیمانی نظام حکومت کی مخالفت کیوں نہیں کی جسٹس منیب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ قصوری صاحب خود کو کیسے آئین بنانے والوں میں شمار کر رہے ہیں فباچ عوضری زرداری کی ناہلی بارے درخواست پر سمات عدالت کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے چیف جسٹس کہتے ہیں آئیندہ سمات پر کیسے سن کر فیصلہ کر دیں گے اٹرانی جنرل خالی جعبید خان کو بھی عدالتی معافنت کی ہدایت کی گئی عدالت نے کیس کی مسیح سمات نومبر تک ملتوی کر دیں اسلام آباد ہائی کورڈ میں سابق صدر عاصف زرداری کی ناہلی سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر سمات ہوئی چیف جسٹس اتر منیلا نے استفسار کیا عدالت عبام کی منتخب نمائندوں کے خلاف کسی قسم کی بھی درخواست کیوں سنیں عدالت کے نوٹس کرنے سے بھی منتخب نمائندے پر اثر پڑتا ہے اور نمائندے پھر سیاسی انجنئننگ کا الزام لگاتے ہیں عدالت کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے چیف جسٹس نے رمارکس دیئے کہ پارلیمنٹ کو عزت دے جب عبام نے ایک شخص منتخب کیا تو عدالت مداخلت کیوں کرے چیئرمن سینٹ اور سپیکر قوم اسمبلی کو خود اعتصابی کا میکنزم بنانا چاہیے نمائندوں کا اعتصاب تو بہت آسان ہے جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل ایک سونے نیانوے کے تحت ہماری پاور ثواب دیتی ہے آئندہ سماعت پر فواد چودری اور آصف زرداری نا اہلی کیس کا فیصلہ کریں گے زرداری پاکستان میں مستر ٹین پرسن کے نام سے پہچانے جاتے ہیں خورم شیر زمان کہتے ہیں میں نے کیس فائل کیا تھا آصف زرداری بادشاہ کرپشن ہے میں نے کیس فائل کیا کہ یہ پیسے کہاں سے لے کر آئے ہمارا منشور اعتصاب ہے جس پر ہم اقتدار میں آئے کرپشن کے خاتمی کے لیے ہمیں جاہاں جانا پڑے کر جائیں گے آصف علی زرداری کو چھوڑوں گا نہیں دوہزار انیس کے اندر میں نے کیس فائل کیا تھا آصف علی زرداری کی خلاف جو کہ پیچھانے جاتے ہیں پاکستان میں مستر ٹین پرسن کے حساب سے یہ مستر ٹین پرسن بھی بی بی کے وفات سے پیل ہوا کرتے تھے اس کے بعد تو میرے خاصے تقریباً سو فیصد تک یہ پہنچ ہو گئے ہیں سو یہ کیس ہم نے فائل کیا تھا اور اس میں ہم نے جو ڈیماند کیا تھا جو کہا تھا وہ یہ تھا کہ آصف علی زرداری شہنشاہ کرپشن انہوں نے اپنے نیویوک منہیٹن کے اندر جو ایک اپارٹمنٹ ہے وہ اپنے اساسوں کے اندر جو انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا ڈکلئر نہیں کیا تھا فیپس پارٹی رانما خرشی شاہ کے علی خانہ کی زماعت منسوخی کے درخواہ سپریم کورنی کیس کی سماعت غیر معینہ مدر تک ملتوی کرتی جسٹس عمرت آمدیار کی سربراہی میں دین رکنی بینچ نے سماعت کی ہے عدالت نے خرشی شاہ کی دونوں بیویوں کو حاضری سے استثناء دے دیا سپریم کورن میں خرشی شاہ کی آمدن سے زائد اساس جات کے اس شریک ملزمان کی ایک ازمانت قبل ازگرطاری سے متعلق درخواہ سو برسمات دونوں بیگمات کو حاضری سے استثناء دے دیا نئے وکیل خرشی شاہ کی بیگمات کو استثناء دیری کی مخالفت کی جسٹس عمرت آمدیار نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ نے خرشی شاہ کا کیس ہائی کورٹ کو بھیجوایا تھا اب ہائی کورٹ سے دوبارہ مصرد ہونے پر خرشی شاہ کا کیس سپریم کورٹ آ گیا ہے کیا شریک ملزمان کی درخواستوں کو مرکزی ملزم کیس کے ساتھ سن جائے وزیر مملکت اطلاعات اور نشیات فروح حبیب کہتے ہیں کہ ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے کرونا سے دنیا بھر میں معیشت متاثر ہوئی ہے ان کا مزید کہنا تھا وزیراعظم کرونا میوان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے پرازم تھے وزیراعظم کے پالیسی سے کاروبار روزگار میں اضافہ ہوگا اب روزگار کے لیے کرز کی مد میں کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں اب تک بائیس طرب روپے دیئے جا چکے ہیں چیٹ بینک آف پاکستان ایک نئی سکیم لے کر آئی ہے وہ ہماری ایس ایم ایز کے لیے ہے یعنی کہ ایس ایم ایز کو بینکس پہلے جو ہے وہ کرزہ نہیں فراہم کرتے تھے ان کو ان کے کاروبار کے لیے سرمایہ فراہم نہیں کرتے تھے آج مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو تاجر دوست جو بزنسز کو ایکسپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے پالیسیز لے کر آئے ہیں ایکسپورٹس بڑھیں گی انڈسٹریالائیزیشن ہوگی نئی فیکٹریاں لگیں گی نئی دکانیں کھلیں گے کاروبار میں اضافہ ہوگا اتنا ہی روزگار کے اندر بھی اضافہ ہوگا بریٹن میں واپس آئیں گے لیکن ایک ویک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بیلکم بیک بریٹن میں آگے پڑھیں آپ کو بتائیں نواز شیف کی جانی کرونا انٹری کیس کا معاملہ ایف آئی اے سائبر کرائم نے مقدمہ درش کر لیا مقدمہ خصوصی ٹیم کو تفییز کی جانے کا امکان ہے نوید نے موبائل فون کے ذریعے لاغ انڈ بنائے ایسا بطام تھا فیڈرل انویسٹگیشن ایجنسی کا آگے پڑھتے ہیں کچھ بات کریں کرونا کی تو کرونا کی چوتھی لہر کے بعد جاری نئے کیسز اور امبات میں کمی ہونے لگی ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مسید اکتیس سمبات ہوئی کرونا سے جاہاں کفرات کی تعداد ستائیس ہزار بانسو سانوے ہو گئے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مسید ایک ہزار ساتسو ستاون کیسز جیپورٹ مجموعی تعداد بارہ لاکھ چالیس ہزار چارسو پچیس ہو گئی چوبیس گھنٹے کے دوران اٹھالیس ہزار ساتسو بتیس کرونا ٹیس کے گئے ملک میں کرونا مسکت کیسز کی شرح تین آشاریہ چھ سفر فیصد رہی نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ساتسو ستاون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ چالیس ہزار چار سو پچیس ہو گئی بنجاب میں چار لاکھ انتیس ہزار اکیاسی سندھ میں چار لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو آٹھ خائبر پختونخواہ میں ایک لاکھ تہتر ہزار دو سو دس بلوچسام میں ودیس ہزار آٹھ سو اکسٹھ کیسز جبکہ گلکت بلتسام میں دس ہزار دو سو نینیانوے اسلام آباد میں ایک لاکھ پانچ ہزار اکسو بیس اور آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چیالیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بر میں اب تک ایک کروڑ بانوے لاکھ چالیس ہزار پانچ سو انیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھالیس ہزار سانسو بیس نئے ٹیسٹ کیے گئے ملک میں کرونا مصفت کیسز کی شرعہ تین آشاریہ چھائر سفر پیشت رہی اب تک گیارہ لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو پتر مریض سے تیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار تین تیس مریضوں کے حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک ہی دن میں اکتیس افراد جا پھاک ہوئے جس کے بعد وارث سمر نمالوں کی تعداد ستائیس ہزار پانچ سو سانوے ہو گئی پنجاب میں بارہ ہزار پانچ سو انسٹھ سنگ میں سات ہزار تین سو پچار خیبر پخصونخواہ میں پانچ ہزار پانچ سو سات اسلام آباد میں نو سو سولہ ملوچستان میں تین سو چیالیس کلگت بلتے سامے ایک سو چوراسی اور آزاب کشمیر میں سانس سو پیمتیس مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو جناب آب ٹرانسپورٹر اور مسافر ہو جائے ہو شیار کرونا مائرس کی چوتھی لہر کے دوران ویکسین نان لگوانے والے مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کے خلاف بھی کروائی ہوگی جبکہ سوال سے ہیدراباد میں ٹرانسپورٹرز اور مسافروں میں شدید تشویش پائیں جاتی ہے مزید جانتے ہیں آشک حسین کی رپورٹ میں سندھ حکومت کی ادھائیات پر ہیدراباد میں انتظامے کی جانب سے ہیدراباد سے کراچی اور اندورہ سندھ جانے والی مسافر گاڑیوں میں سفر کرنے والے مسافروں سے ویکسین سیٹیفکیٹ کی چیکنگ کے لیے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ویکسین سیٹیفکیٹ نہ رکھنے والے مسافر اب سفر نہیں کر پائیں گے اب مسافروں کو جس مسافر نے اجیکشن لگائے ہوئے ہیں اب اس کو بھی بولا دوبارہ لگاؤ بھائی کیوں دوبارہ لگاؤ میں سفر کر رہا تھا میرے کو انتظامیہ نے روک لیا بولا جی آپ جانا اجیکشن لگائیں آپ میں نے اس کو اپنا شنستی کارڈ دیا ہے میں نے بھائی آپ میرا یہ شنستی کارڈ لے آپ جانا اسے چیک کریں کہ میں نے لگوا دی ہے بولا نہیں جی آپ کے پاس کارڈ کہاں ہیں امرجنسی تھی میرے کو میں کارڈ اپنا گھر بولایا ہوں یہ میرے پاس کارڈ پڑا ہوا ہے میں نے ان کو بولا بھائی میں نے یہ لگوا دی ہے یہ میرا کارڈ ہے یہ میرا کارڈ ہے میں نے ایجیکشن لگا دی ہے مگر انہوں نے ہمارے ساتھ ضد بحث کی ہر آنے جانے والے کو پریشان کر رہے ہیں ایجیکشن سے کرونا نہیں پھیلے گا گورمنٹ لکھ کے دیتی ہے یہ جس جس کو ایجیکشن لگ گیا اس کو کرونا نہیں پھیلے گا دوسری جانب ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ مسافروں کو ویکسین کے لیے پابند کرنا انتظامیہ کا کام ہے اس حوالے سے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کاروائی بلا جواز ہے یہ بہت پریشانی ہے ابھی ہمارے کارڈ بنے ہوئے ہمارے کنڈیکٹروں کے اڈو والوں کے سب کے بنے ہوئے اب یہ سواری جو آتی ہے اس کے کارڈ بنے ہیں نہیں بنے ہیں اس سے تو ہماری کوئی جواب داری نہیں ہے یہ تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے کارڈ چیک کریں ان کو بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں ان کو خود وہ اس کے چیک اپ خود کر رہے ہیں طبی مائرین کا بھی کہنا ہے کہ کرونا وابا سے بچنے کے لیے مسافر ویکسین ضرور لگوائیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیو سہدراباد روکر اسلامباد کا تو ڈنگی وار بڑھنے لگے اسلامباد میں ایک اور شخص دم توڑ گیا دس دنوں میں تین شہریوں کا انتقال مزید تیس شہری ڈنگی سے متاثر پشاور خیبرٹیچنگ ہسپتال میں باعث ڈنگی کے مریض زیر علاج ہیں جبکہ مریضوں میں چھ خواتین اور سولہ مرد بھی شامل ہیں ڈنگی سے ایک اور شخص انتقال کر گیا ہے ڈنگی سے انتقال کرنے والے شخص ایکٹر جی ٹویلو کا رہاشی تھا گزشتہ بارہ روز میں ڈنگی سے تین شہریوں کا انتقال ہو چکا جبکہ گزشتہ چاہوہیس کھنٹوں کے دوران مزید تیس شہری ڈنگی سے بیمار ہوئے ڈنگی کے مریضوں کی تعداد دو سو ساتھ ہو چکی ہے ڈسٹرک ہیلت آفیسر زائین زیاہ کا کہہ رہا ہے کہ گزشتہ پانچ دروں میں ایک سو پچپن شہری ڈنگی سے بیمار ہوئے اسلامباد کے دہی علاقے دنگی سے زیادہ متاثر ہیں دہی علاقوں میں ڈنگی کی ایک سو چالیز اور شہری علاقوں میں ایک سٹھ افراد بیمار ہوئے وزیر آلہ پنچانک کی زیرستانہ ڈنگی صورتحال پر جائزہ لاز صوبے بھر میں ڈنگی کے پھیلاؤ کی صورتحال کا جائزہ وزیر آلہ کا ڈنگی سے بچاؤں کیلئے حفاظی اقدامات مزید مؤثر بنانے کا حکم دیا گیا ہے اسمان مزار کہتے ہیں سادھ ڈنگی کے اقدامات میں کتاہی برداشت نہیں سرولیس ٹیموں کی کارکرد کی بہتر بنانے کی ضرورت ہے غیر ضروری اخراجات سے خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ تبرائی منصور سے مقاصد حاصل نہ ہونے پر پانچ ارب کا نقصان محکمہ ٹرانسپورٹ میں چار ارب کی بیکاتگیاں کی گئی محکمہ داخلہ میں ایک ارب ساٹھ کروڑ سے زائد کی مالی بزابت کیا خیبر پخصون خاصے سترہ محکموں میں اربوں روپے کی مالی بزابت کیا ہوئے محکموں میں پنتالیس ارب ترپن کروڑ کی بزابت کیا آرڈیٹر جنرل کی ریپورٹ سامنے آگئے خیبر پخصون خاصہ ہاؤس میں تین سو نوے مہمانوں پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے محکمہ ذرات میں انتیس کروڑ روپے کی بزابت کیا ہوئی محکمہ صحت میں ایک ارب پچپن کروڑ روپے کی مالی بزابت کیا ہوئی ہیں اپڈیٹ کریں آپ کو آرڈیٹر جنرل کی ریپورٹ سامنے آگئی غیر ضروری اخراجات سے خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ورائی منصوبوں سے مقاصد حاصل نہ ہونے پر پانچ ارب کا نقصان ہوا ہے محکمہ ٹرانسکورٹ میں چار ارب کی بے قائد کیا کی گئی محکمہ داخل میں ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے کی مالی بزابت کیا محکمہ میں پنتالیس ارب تریپن کروڑ کی بزابت کیا ہوئی خیبر پختون خاصہ ہاؤس میں تین سو نوے ممانوں پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے محکمہ ذرات میں انتیس کروڑ روپے کی بزابت کیا جبکہ محکمہ صحت میں ایک ارب پچپن کروڑ کی مالی بے قائد کیا ہوئے چیلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر برامت ہونے والا مرکزی جلوس اپنے منظر کے جانب روا دوا ہے چیلم کے جلوس میں شامل زائدین کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق کی خاطر جانتا نظرانہ دیکھ کر دین اسلام کا پرچم بلند کیا اس حوال سے مزید جوان لے تیلاہور سے اپنے نمائندی آزم باجرہ سے جی آزم جی بالکل آج امت مسلمہ جو ہے وہ چیلم حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے انسائی اقیدت اور احترام کے ساتھ منا رہی ہے اس حوالے سے آج جو ہے شہر برامت ہونے والا جو مرکزی جلوس ہے وہ گامل شاہ کربلا پہنچ کر جو اس پتام پذیر ہوگا تو اس حوالے سے ظاہرین کی آمل کا سلسلہ جو ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں آج کے دل کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ چننن کے موقع پر ان کا کیا کہنا ہے حضرت آج چننم حضرت امام حسین علیہ السلام ہے تو آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا پیغام دینا چاہیں گے بسیکلی اسلام کے بارے میں یہی سب سے زہر مشہورہ کا اسلام امن اور اسلامتی کا دین ہے اور امام حسین کا سب سے بڑا علم بھی یہی تھا کہ وہ اسلام میں سلامتی اور امن کا جو پیغام دینا چاہتے تھے وہ دنیا کو انہوں نے ایک نشاور کیا امن کا اور اسلامتی کا پیغام اور اولاد نبی کا بھی یہی آگے فرمان تھا کہ امن اور سلامتی جو ہے وہ اسلام کا اصل علم ہے اور اسی کے حوالے سے امام حسین نے جسنی بھی کوشش ہے کہ اسلام کو بچایا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام جو امن کا دین ہے اور اسی کے سب سے بڑا علم ہے جو بلکل آپ نے سنا کہ آج کے دن کے حوالے سے عقیقن مندوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی خاطر دین کی خاطر جو ہے وہ جامل شہادت نوش کیا اپنا خاندان جو ہے وہ اسلام کی راہ میں پربان کیا تو آج جو ہے امت مسلمہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا شیلم جو ہے وہ منا رہی ہے تو اس حوالے سے گامل شاہ کربلا کو جانے والے جس نے بھی گیر ضروری زادتیں ہیں ان کو جو ہے وہ خاطر تاریں اور پولیس کی باری نفری کو تائنات کر کے بند کر دیا گیا ہے اور دوسری جانب سٹی ٹیفک پولیس کے جانب سے شہریوں کو جو ہے وہ ٹیفک کے لیے جو ہے وہ متباتل راستے جو ہے وہ فرام کر دیا گئے ہیں بہت شکریہ آزم باج پاک آگاہ کرنے کے لئے بلٹن میں واپس آنکے لیکن اپلیک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آگے پڑے اور آپ کو اہم خبر دیں کہ وزیراعظم عمران خان کا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں مضمون چھپا ہے وزیراعظم کہتے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ اپنی بقاہ کے لئے لڑے بہترین فوج اور انٹیلیجنس آلاز سے دہشتگردی کو شکر ستی ہے افغان حکومتیں اپنی شہریوں کے نظروں میں مقام پیدا نہ کر سکی یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی ناکام افغان حکومت کے لئے لڑنے کو تیار نہیں تھا کیا افغان فورسز کے ہتھیار ڈالے پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا جا سکتا ہے حقیقت تسلیم کرنے کے بجائے افغان اور مخربی حکومت نے پاکستان پر الزام لگایا پاکستان پر الزام لگانے کے لئے بھارے سے ملکن جالی خبریں چلاتے رہے وزیراعظم عمران خان نے مزید مضمون میں دکھا جو کہ امریکی افار واشنگٹن پوسٹ میں چھپا ہے کہ الزامات کے باوجود پاکستان نے سرط کی مشترکہ نگرانی کے پیش کھش کی محدود وصال کے باوجود افغان سرط پر بار لگائی الزام تراشی ترک کر کے افغانستان کے مستقبل کی جانب دیکھنا چاہیے افغانستان میں عامل کے لئے نئی حکومت کے ساتھ آبن کے جائے درست اقدامات کے باعث دہشتگردی سے پاک افغانستان کا حصول ممکن ہوگا ماضی کے غلطیوں کو دور آیا تو تمام فریق متاثر ہوں گے لاہور شہر میں داتا گنڈ باکش رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارکہ ایک دوسرا روز ہے عقیدت مند بڑی تعداد میں عرص پر پہنس رہے ہیں ظاہرین کے لئے ہر سال کی طرح اس سال بھی دودھ کی سبیل لکھائے گئے دودھ کی سبیل اور روز پر کیا انزماتیں اس پر مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائید عبیت خان سے جیو بے تفصیلہ سے آگاہ کیجئے گا جانب سے بقائدہ طور پر ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ ہیلس کی ٹیم بھی یہاں پر موجود دکھائی دیتی ہے اور اس کو بقائدہ ایک نظموں ضبط کے ساتھ بہلے چیک کیا جاتا ہے دوسرے اس کے بعد اس کو پاس ہونے کے بعد ہی آگے جو سبیل لگائی گئی ہے وہاں تک پہنچایا جاتا ہے جن کی جانب سے سبیل لگائی جاتی ہے جس یونین کی جانب سے لگائی جاتی ہے سبرا مرسط موجود ہیں سر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج دوسرا روز ہے اور دوسرے روز پہ کل کتنے ٹن دودھ دیا تھا آج کتنے ٹن ہو سکتا ہے کل ما شاء اللہ دس ٹن سے اوپر دودھ آیا تھا ٹھیک ہے نا ستر پچھے ترزہ لیٹر آیا تھا آئے ما شاء اللہ انشاء اللہ دلہ شروع ہو گیا انشاء اللہ 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 دلہ بیزر کرے گا دو ٹائلہ لیٹر دودھ آتا ہے آج جو ظاہر ہے آج جو ظوند بنائے گئے ہیں مختلف آج کس ظوند کی باری ہے کہاں سے آج دودھ دیا جائے گا آج جو ظوند آج ہے دوہر کے ظوند سے اور باہر سے بھی آتے ہیں ٹنکر آتے ہیں لوگ زائرین جو سرکار کو ماننے والے سب دودھ لے کے آتے ہیں زیادہ فیصل آباد کا آئے گا آج اتنا بات کا زیادہ آئے گا آج دودھ ماشاء اللہ سبل شروع ہے کل دو جتنا آنا ہی طوار کو اتنا نہیں ہے ن province کی تو دو دودھ مستک رویر ہے تھوڑی کڑھا وگران چقدہ کیا پہ پہوڑھا پہ آخر گیا امو بھی آ رہے گیا مگن ن سامنے والے favorite پہ لہے آباد کا Romantic پہلےار آ رہے گیا chuckles موسیقی موسیقی دہشت گردہ ناصر ختم کرنے کی سخت محنت کرنا ہوگی کراچی سے اپڈیٹ کریں سی جیڈی کی وفاقی حساس ادارے کے حمراہ کاروائی ماری پورٹ راکرڈے سے ایک الادم دائش کے دو مبینہ دہشت گرد گردہ گردہ دہشت گردوں سے اسلحہ برامر ترجمان سی جیڈی کا بتانا ہے کہ دہشت گردوں نے افغانستان سے تربیت حاصل کی ملزمان دھماکی کرنے کے ماہر ہیں اب کچھ خبریں کھل کے میدان سے نیرسن ٹی ٹونٹیز کی پچس کے میاد سے چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ ناخوش ہیں ذراعہ کا بتانا ہے کہ چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ ٹیموں کے تبازن سے بھی مطمئن نہیں تمام ٹی ویم کو متوازن کرنے کے لیے ڈائریکٹر نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر کو حداد کی گئی نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے تیاریوں کا حصہ قرار دے دیا پچس میاری نہ ہونے کے وجہ سے کامی سکوڈ کی تیاریاں متاثر ہیں باؤنس سے پچس ہونے کے باعث بلے باز بھی خوش نہیں پچس میاری نہ ہونے پر مطالقہ افراد کی بانس پورس بھی ہوئی اب کچھ خبریں بیل پاہی منظر نامے سے بیل پاہی منظر نامے سے خبر ہے کہ دنیا بھر میں 23 کروڑ 26 لاکھ 22 Duo افراد کرونا سے متاثر ہیں دنیا بھر میں کروڑ سے علاقتوں کی تعداد 47 لاکھ 61iful948 ہو گئی جبکہ دنیا بھر میں 22 کروڑ 92 لاکھ 49576 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں دنیا بھر میں 23 کروڑ 26 لاکھ 2292 افراد کروڑے سے متاثر ہیں آالمی صورتحال ایسی ہے کہ دنیا میں کروڑ سے علاقتوں کی جو تعداد ہے وہ 47 لاکھ 67 Massachusetts ملیٹن سے اب تک کیلئے اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ایڈلائس کے ساتھ دیکھتے روز نیو